بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین سب سے پہلے خوشخبری آپ کو سناتا ہوں وہ دنیا سے چھپتا رہا بھاگتا رہا لیکن بھول گیا کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی خدا کبھی کبھا رسی کو ایسے کھینچ لیتا ہے اور پھر عبرت حاصل کرے اس بڑے ملون خبیص کی موت سے جہنم تجلے کا دنیا میں بھی دیکھیں اللہ نے کیسے بسم کر دیا اس کو آپ سب کو مبارک ہو نام میں نہیں لیتا کہ اپنی زبان گندی کروں اور پھر اس سے زبان کو دھو کے مجھے وضو کرنا پڑے آپ کے سامنے دوبارہ آنے کے لیے آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں کس کے ساتھ کیا ہوا ہے اب بات کرتے ہیں اپنے ٹاپک کی آج کی اور آپ کی کومنٹس کا مجھے انتظار رہے گا اس پر امریکہ کی دو سال کی محنت تباہ ہو گئی ہے برباد ہو گئی ہے عمران خان پندورا پیپرز میں سے مکمل طور پر کلین چٹ لے گئی دوبارہ خطاب لے گئے وہی امریکہ میں اس وقت واقعی کھلبلی مچی ہوئے کیونکہ ان لوگوں کا بہت لمبا چوڑا پلان تھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں انہوں نے کیا سوچا ہوا تھا اور کس طرح یہ جو ایبسولوٹی نوڈ اور اڈے نہ دینے اور کس طرح افغانستان میں ان کا نا گھسنے کا وہاں بیٹھ کر چودرہت کا فیصلہ یہ بدلہ یہ کس طرح ہونا تھا سارا دیکھیں پندورا پیپرز کا بڑا ڈراما ہونے والا تھا آئی سی آئی جے نے ایک انویسٹیگیٹف جنرلسم کمپنی ہے وہ کہہ رہی ہے پاکستان کو کہ آپ ان کے خلاف ایکشن لیں کیونکہ انہوں نے پیپر باہر نکال دے پٹاری سے سب کچھ باہر نکال کے رکھ دیا ثابت کیا ہوا کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے پاکستان پر اللہ کا ہاتھ ہے اللہ رب العزت نے پاکستان کو محفوظ رکھنا ہے یہ بہت بڑی گیم تھی بہت بڑی سازش تھی اور اگر یہ کامیاب ہو جاتی تو آپ یقین کریں میں بھی یہاں بیٹھ کر چیخیں مار رہا ہوں تو عمران خان کی تقریر تھی آپ کو یاد ہوگا پھر زمان پارک کا پہلے واقعہ شوشہ شروع کیا گیا پھر سعودی ولی عید محمد بن سلمان کی طرف سے شو پارک کمپنی کی ایک گھڑی ایک کروڑ ساٹھ لاکی ووڈراما شروع کیا گیا اس سکینڈل یاد رکھیں تارگٹ عمران خان نہیں ہے عمران خان نے تو ایک ظاہر ہے وہ وزیراعظم ہے ہیڈ آف دی سٹیٹ ہے انہیں انٹرنیشنل صادق امین بنانے کا مطلب پاکستان کو صادق امین پروپوگنڈا دو سال سے تیار ہو رہا تھا کیوں کہ افغانستان سے یہ نکلے ان کا ذہن تھا ہم کیوبا کی طرح وہاں سے نکل کر افغانستان سے پاکستان جا بیٹھ جائیں گے کنٹرول کریں کہ وہاں سے بیٹھ کے ریموٹ کی طرح افغانستان کو بھی ایران کو بھی چائنہ کو بھی روس کو بھی خطہ ہمارے انڈر ہے کسی کی جرت نہیں ہوگا ہم اپنی سپر پاور قائم رکھیں گے پاکستان نے ان کے کڑاکیں نکال دیئے یہ جنون بات ہے آپ دنیا ریسرچ کریں کارنلی اس پہ اپنا ورلڈ آرڈر پر قرار رکھنے کے لیے امریکہ نے پوری کوشش کی لیکن توقعات کے مطابق دیکھیں حضرت علی کا کول بھی میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے خدا کو پہ جانا وزیراعظم نے کال ان کے ساتھ توہینہ میز انداز میں بات کی کہ امریکہ اس وقت کنفیوزڈ اور شوکڈ ہے دیکھیں بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ انہیں سمجھ نہیں آرہی کہ ہم کریں گیا پاکستان کے ساتھ تعلقات قائم کریں یا پاکستان کو سزا دیں اور سزا دیں تو سخت ترین سزا کیا اب ہوگی ہندوستان کے ساتھ مل کر دوستی بنائیں یا نئے اتحاد بنائیں چین پاکستان آپ کو پتہ دونوں کو دشمن سامنے بنائیں یا اسٹریلیا برطانیہ امریکہ کے ساتھ نئے اتحاد بنائیں کبھی کوارڈ بنائیں کبھی اغساک بنائیں جو مرضی بنائیں لیکن وہ جو چوٹ انہیں لگ چکی ہے وہ برداشت سے باہر ہے انہیں سمجھ نہیں آرہی ابھی تک یقین کریں یہ انہیں ابھی تک پتہ نہیں چل رہا یہ ہوا کہا ہے ان کے ساتھ یہ ایک ہفتے کی آپ صرف دس اخباریں اٹھائیں جو میرے دوست کومنٹس کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا دس اخباریں اٹھائیں دس چینل آپ دیکھیں پندرہ پندرہ میرے صرف پاکستان کا نام لکھ کے سرچ کریں اس کے ساتھ آپ کو لگ پتہ جائے گا آپ کہیں گے واقعی جو بائیڈن کے ان کے حالات دیکھیں ایک جو موجودہ صدر ہے جو بائیڈن اس بچارے کو بھی آسٹریلوی پرائم منسٹر کا نام نہیں یاد آ رہا اور مجھے سابق انکم ذریعات میں ٹرمپ وہ ابھی تھا کلیکشن کی ہار سے ہی باہر نہیں آ رہا دونوں بھی لگے ہوئے مودی کے اوپر انہوں نے پاکستانیوں کو چھوڑ دیا جو آپ کو پتہ ہے ساجد تارر صاحب بڑے اچھے دوست ہیں میرے ٹرمپ کے سابق ایڈوائزر رہ چکے لیکن انہوں نے بڑی غلط باتیں گئی کہ جی بڑا مودی کو استقبال ملا ہندوستانی سارے دنیا کے حمل کچھ مودی کا سب سے بڑا فلاپ شو امریکہ خود ہم ہندوستانی میڈیا گئے انہوں نے پتہ نہیں کون سی ٹی وی دیکھتے رہے ہیں کہاں ہیں جھک مارتے نہیں اب پاکستانی لوگ دیکھیں استعمال کیے گئے یہاں پر اور اب ایک نئی گیم جو تیار ہوں وہ میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا اب یہ دیکھیں پنڈورا پیپرز میں ان کی پوری کوشش تھی کسی طرح وزیعظم عمران خان کا نام تارنش کیا جائے ملک ایک سیاستدان جس پر لوگ اس چیز پر بلیو کرتے اور پھر ایک کلچر شروع ہو جائے بلکل ہر طرف کہ یار یہ کرپٹ لوگ ہیں چھے سو سے زائد صحافی لگے رہے سو ممالک میں سے پیسہ جو لگا اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کرنا کیا چاہ رہے تھے اگر وزیعظم فرض کرے بردیانت ثابت ہو جاتا کیا ملتا ہی نہیں انہیں کیا ملتا دیکھیں تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کے نام ضرور آئے لیکن وزیعظم سپریم کورٹ پاناما کیس دیکھیں یہ ان کے جو پنڈورا پیپرز ہیں آئی سی آئی جے ہیں کوئی بھی ہو اماندار دیاندار وزیعظم کو ماننے پر تیار ہو گئے اور یہ جیت وزیعظم کی نہیں پاکستان کی ہوئی میں آپ کو یہ بار بار اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں ہم پچھلے تواتر سے ان لوگوں کی روٹین میں ساری چیک کرتے رہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ کرپشن کا پہلے بنانا تھا سکینڈل اس وقت وزیعظم کی ذات پر اس کے بعد وزیعظم کا مواخضہ کرنا تھا بلکل اسی طرح جس طرح میاں نواز شریف کا پاناما کے دو سال بعد یہ واقعہ شروع ہوا دامند داغدار کرنا تھا اور پھر یہ ایک الزام لگانا تھا کس پہ پاک فوج پہ فوج کروا رہی ہے ابھی ان کی ٹویٹس اٹھا کے دیکھیں ساری پاک فوج کروا رہی ہے دو سال بعد امران خان سے ملک نہیں چل سکا فوج نے فارق کروا دیا اور پھر کیا ہونا تھا تحریک انصاف کے جیالے آپ کو بتائیں ان کی محبت ہے امران خان سے وہ اچانک پھر پاک فوج کے خلاف کھڑے ہو جاتی اور یہی سب سے بڑی چال تھی ملک میں انارکی اس طرح پیلتی اپوزیشن میں کوئی بھی پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ حکومت چلا سکی یہی ہائیبرڈ وار ہے اس وقت تحریک انصاف کے ورکرز وہ واحد لوگ ہیں دیکھیں جو پاک فوج کے تحفظ کے لیے ہر وقت تیار آتے ہیں پاکستان مسلمی نون کے ورکرز بھی تیار ہیں پاکستان پیوز پارٹی کے ورکرز بھی تیار ہیں کیادت کہ ان کے ضرور پاک فوج کے کچھ جرنیلوں کے ساتھ ان کی شکایات اور ان کی ایشیوز کچھ مسائل ہیں لیکن عوام میں جو پاک فوج کی محبت ہے وہ کسی صورت میں کام نہیں ہوئی چاہے ورکر کسی بھی جماعت کو لیکن یہ جو گیم ہونی تھی اس پر نون لیگ پی ٹی آئی پی پی سب نے مل جانا تھا کٹھے اور پھر یہ سکینڈل بننا تھا کیونکہ انہوں نے یقین آ رہا تھا واقعی فوج کرواتی ہے سب کچھ اور یہ بات سامنے آنی تھی اور ملک میں اندارکی بنے وہ لوگ جو مکمل طور پر فوج کے آپ کو حمایتی ہیں وہ بھی پھر سامنے آ جاتے اس طرح فرد وائد جتنے بھی ان کی ذات پر جتنی مرجی بات کر رہی بھی پانڈورا میں نام آئے ان کے لیکن امریکہ کا یہ پلان تھا اندارکی پھلانے کو اور بڑا زبردست اور سادہ پلان تھا کام بڑے عرصے سے کیا جا رہا تھا لیکن انہوں نے امران خان کو چھوڑنا نہیں تھا یہ سبخ سکھانا تھا اور ایسا سکھانا تھا کہ یہ پاکستان یاد رکھتا انارکی پھیلتی اور وہ سازش جو ہے وہ ایسی اس طرح پنہ پری تھی دو سال سے اب دیکھیں اب جنرل باتوں میں پاکستان کا پنڈورا پہ اثر کیا ہوا پیپرز پہ پنڈورا لیگ سے ہمارے مسلم لیگ نون جو ان کے بھائی ہیں انہیں جرنیلوں کی کمپنیاں مل گی بڑے خوش ہوئے کچھ جرنیلوں کی پکڑ میں آگئے تحریک انصاف والوں کو صحافیوں کے مالکوں کی کمپنیاں مل گی کہ ظاہر آپ کو پتا ہے وہ ادھر سے خوش ہوگے کہ ساری گیم وہاں سے پتا جال گی امریکہ کے سوا سب کو کچھ نہ کچھ ملی گیا لیکن اس واقعے میں ایک بڑی اہم چیز سامنے آئی اور میں سوچ رہا تھا آج صبح آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا ماں کی عظمت میرے سامنے آئی دیکھیں دنیا نے باپ کو چور کہا یہ خاموش رہی دنیا نے ان کے بھائی کو چور کہا دونوں کو خاموش رہی دنیا نے انہیں چور کہا ان کے خوند کو چور کہا لیکن یہ دنیا کے سارے تانے برداشت کرتے ہیں لیکن جیسے ہی اس دنیا نے ان کے بیٹے جنید سفدر کو چور کہا یہ بے پھر گئی باں ماں کی ممتہ للکار کر بولی کہ میرے بیٹے پر الزام لگایا تو میں تمہیں عدالتوں میں گسیٹوں گی خوشی بھی ہوئی مطلب کہ ماں کی ممتہ دیکھیں اس واقعے کو میں نے بڑا غور کیا میں نے ان کے الفاظ سنن کی ٹویٹ آئی جب مریم نواز صاحبہ کی ان کے بیٹے جنید سفدر کا نام آیا کہ ان کے نام کمپنی ہے اے ار وائی نے خبر لگائی اس کے بعد پھر وہ باپ بھائی بیٹا شوہر اپنے اوپر ایمار احتیل زمات سن لیے بیٹے کے اوپر نہیں اب یا تو باقی سارے وکچور ہی ہوں گے تو بھی علی ڈار اسحاق ڈار کا بیٹا آسفہ نواز صاحبہ کا شوہر اس لحاظ سے وہ مریم صاحبہ کا بہنوئی اور نواز شیف صاحب کا داماد اچھا جو مہنور صفدر ہے وہ مریم صفدر صاحبہ کی بیٹی ہیں رحیل منیر صاحب کی بیوی ہیں اور رحیل منیر مریم صفدر کے داماد ہیں تو مریم صفدر کے داماد اور بہنوئی دونوں کی آفشور کمپنیاں نکلائیں اب یہ رشتے اگر آپ کو نہ سمجھ رہا تو مجھے بڑی مشکل سمجھیں مریم صاحبہ کے جو بہنوئی ہیں وہ انہوں نے کہا جی میں تو پاکستان میں رہتے ہی نہیں میرے اوپر تو یہ قانون ہی نہیں لگو ہوتا کہ میں ریجسٹر کرواؤں یا نہ کرواؤں اب مریم صاحبہ کے داماد الپتہ ادر سے وہ کچھ نہیں بولے ابھی تک وہ بلکل خاموش ہیں ان کا کچھ بیان آئے تو پھر بات ہو لیکن داماد اور بینوئی دونوں مطلب نکلائیں اس میں ایک دوافیر تحریک انصاف کے جو علیم خان خسرو بختیار جنگیر تینی تو پہلے بھی نکلائیں بہت سارے مال و دولت ان کا بھی نکلائیں کمپنیاں ان کی بھی نکلیں اب راج کے عرف نکوی ان کا بھی نکلائیں وہ خر پہلے ہی فراڈ کے اس بغت رہیں ایک رٹائر جنرل شاہ صاحب پر بڑا الزام لگا مشرف صاحب کے پی اے تھے کہ انہوں نے انڈین فلموں کی اجازت دی پاکستان میں اور اس کے بدلے میں انہیں ایک فلمی پروڈیوسر ہے ہندوستان کا مسلمان پروڈیوسر اس نے ان کی میسیس کو پھر ایک گھر لندن میں تحفے میں دیا جنرل شاہ صاحب نے رجیک کر دی یہ بلکل کا یہ بقواہ سے جہوٹ ہے سارا ایسا کچھ نہیں ہے میں نے ان سے درخواست کیا میرے پرگرام میں آئے انٹریو دیں آپ کے ساتھ کوئی تلخ سوالات کریں لوگوں کو بتائیں کہ سوال آپ سے جو پوچھیں کہ آپ ان کے جواب دیں لیکن وہ نہیں آئے صاحبیوں کے ساتھ بڑا آت ہوا وہ سارے پروگرام لکھ کے کالم لکھ کے واتس ایپ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے ہمارے دوست آپ کو بتا ہے گودی میڈیا اور لفافے بھائی یہ ٹھوس کر گئے جانے کیوں کہ جن جن صاحبیوں اور کالم نگاروں کے ضمیر جاگنے تھے آج ان کے ضمیر جاگنا تھا آج آپ کو بتا ہے بھراؤ نہ تک بات وہ امیر شکیلو رحمان صاحب جیو والے سلطان لکھانی صاحب ایکسپریس والے حمید حرون صاحب ڈان والے شویف شیخ صاحب بول والے منیر شیخ صاحب دن گروپ والے اور اس کے ساتھ جی این این والے چٹھا صاحب پندورا لیکس میں آپ کو پتا ہے اب ضمیر پھر سو جائیں گے سو جائیں گے سب کے ضمیر اور جو کلم سے جہاد تھا وہ رک جائے گا اور میرے لیے جو چانس بننے ہوئے ہیں کہ اسٹریلیا میں ان کا کارسپونڈنٹ بن گا وہ ختم ہو جانے لیکن دیکھیں میر شکیلو رحمان صاحب ہو گئے ایکسپریس نیوز کے سلطان لکھانی ہو گئے یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی اگر مسئلہ کمپنیاں نکلی ہیں پندب یہ معاملات دیکھیں ہمارے قسم میں جائیں اس وقت ہمارے تین میڈیا چینلز ایسے ہیں جو مکمل طور پر سٹیٹ کے خلاف کام کرتے ہیں سٹیٹ کے خلاف دیکھیں عمران خان کوئی چانس مل گیا یہ پینڈورا پیپرز کی شکل میں آپ کو بڑا اچھا چانس مل گیا آپ کریں سکروٹنی اوپر سے لے کر نیچے تک تحریک انصاف کے تمام سب ان کو پہلے رگڑ دیں بری طرح رگڑ دیں اس کے بعد ریٹائر جنرلوں کے پیچھے جائیں اور پھر اس کے بعد اپنے صحافیوں کے پیچھے وزراء کی کرپشن کے یہ کہتے ہیں جی عمران خان ذمہ دار ہے عمران خان اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اچھا وزراء کے جو آفشور کمپنی ہیں اگر وہ عمران خان صاحب پر اس بھی ذمہ داری ہم ڈال دیتے ہیں دو منٹ کے لی تو پھر یہ بیٹوں کی بیٹیوں کی بھائیوں کی بطیجوں کی دامادوں کی بینوئیوں کی سمدھیوں کی ان کا نواز شریف صاحب ان کی فیملی اور ان کے فرنٹ مین ان کے زرداری صاحب یہ کدھر شرجیل میمن زرداری صاحب کا فرنٹ مین ہے ساری دنیا کو پتا ہے پھر یہ کس پر ڈالیں گے دیکھیں ساکھ ڈار صاحب کا نام پاناما پیپرز میں آیا ان کے بیٹے علی ڈار صاحب کا نام پانڈورا پیپرز میں آیا اور کمپنیوں کے نام اچھا بڑے خوبصورت داتا علی حجویری صاحب یار خدا کا خوب بزرگان دین کا نام تو خدا کے لیے شوق کالا دھن چپانے کے لیے آپ نے وہاں سارا نام بنا جیسے گھر کے باہر اب لکھ کے لگا دے حاضر من فضل ربی اندر آپ جو ہے وہ زخیرہ اندوزی اور مال و دولت اور ہر قسم کی منشیات اور دو نمری کام کریں باہر آپ لکھ کے لگا دیں ایسی چیزیں انتہائی ظلم اور زیادتی آپ لوگ سن رہے ہیں میں آپ کے کومنٹس کے اس پرگرام پہ بڑے ہی اشد انتظار کروں گا دیکھنے استاد شاروخ خان کا بیٹا بھی پچارہ پکڑا گیا اسی چکر میں وہ کہنے جی رانا سنولہ صاحب کی نقل کر رہا تھا وہ بھی گاڑی میں لے کے پھر رہا خیر چلیں اس کو چھوڑیں اس طرف ہم نہیں جاتے اب انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے کسی پرگرام میں آپ کے ساتھ تفصیل سے میں اسی جو کرپشن اس کی جو پنڈورا پیپرز کے پیچھے درے پردہ کہانی تھی ایک ملک کی وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گا اپنا خاص خیال رکھیں چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ